اسلام علیکم سامین پندرہ سفر المظفر ہے تیرہ ستمبر ہے خبر کا عنوان ہے آگ لگنے سے آٹھ لوگوں کی موت کئی زخمی لوگوں نے دوسری اور تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر جان بچائی پہلے بتا رہے ہیں یہ عمارت چار منزلہ ہے نیچے اسکوٹر چارجنگ اسٹیشن ہے وحیکل شوروم ہے اور اوپر ہوتل ہے ریاست تلنگانہ کے سکندر آباد میں دیر رات لگ بگ دس بجے الیکٹرک اسکوٹر کے شوروم میں آگ لگ گئی ہے بتا جا رہا ہے یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب یہاں الیکٹرک اسکوٹر کو چارج کیا جا رہا تھا تب ہی تاروں میں شارٹ سرکٹ ہو گیا تار ایک دوسرے سے مل گئی آگ لگنے سے اب تک اس حادثے میں آٹھ لوگ موت کے موں میں چلے گئے ہیں وہاں کے ڈی سی پی نورت زون چند نوزیپتی نے صحافیوں کو بتایا پہلے چھین لوگوں کی موت کی تصدیق ہوئی تھی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ دو اور کی بھی موت ہو گئی ہے انہوں نے کہا جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حادثہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے سے پہلی اور دوسری منزل میں دھوہ بھر گیا جس سے لوگوں کا سانس گھٹنے لگا تب لوگوں نے امارت سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی یہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں ان کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ یہ واقعے میں پانچ نئے سکوٹر اور بارہ پرانے سکوٹر جل کر خاکش سر ہو گئے ہیں ادھر وزیر آدم نیزندر مودینہ حادثہ پر غم کا اظہار کیا ہے اور گھر والوں کو دو دولاک روپے نیز زخمیوں کو پچاس پچاس ہسار روپے دینے کا اعلان کیا ہے تیلنگانہ کے وزیر داخلہ محمود علی نے جائے حادثہ پر کہا کیا حادثہ علمناک ہے فائر بریگڈ کی ٹیموں نے پوری کوشش کی ہے دھوے کی وجہ سے کچھ لوگ کی موت ہو گئی ہے مام نے کی جانچ شروع کرا دی گئی ہے